اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں عرشیہ شیخ نظر ڈالتے ہیں آنس کی اہم خبروں پر کاسٹ سینس سروے کی درخواستوں کے فارمز ایک مرتبہ پھر حیدرباد کی تارناکہ میٹرو سٹیشن کے خریب بکھرے ہوئے پائے گئے ہیں یہ تلنگانہ میں ایک ہفتے کے اندر دوسرا ایسا واقعہ رہا واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے میرچل کے ریکولا باوی چوراہے سے یلم پیٹ تک سڑک کے کنارے درخواستیں بکھری ہوئے پائے گئی تارناکہ کی مین روڈ پر بکھری ہوئی درخواستوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بارل ہو گئی تھی گزشتہ واقعے کے برس اس بار تارناکہ میں پائے جانے والی درخواستیں سر پر بکھری ہوئی پائے گئی جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے یہ درخواستیں سڑک پر بکھری ہوئی تھی جبکہ رہگیروں کو ان درخواستوں کی کوئی بھی پروانہ تھی اور وہ اپنے روز مردہ کی کاموں میں مصرک تھے یہ پہلا موقع نہیں جب ایسا واقعہ پیش آیا ہوں اس سے خبل اس سال چار جنوری کو اس کے علاوہ فلائی اوور پر پر جب پالنا درخواستیں بکھری ہوئی ملی تھی جس پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا مخام حکام ابھی تک ان واقعات کی اسباب پر تفسرہ کرنے یا آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیلئے کوئی اقتام کرنے سے گریس کر رہے ہائیدرباد میں غیر خانونی تجاوزات کے خلاف کی کاروائی دوبارہ تیزی یعنی ہائیڈرا پکر رہی ہے حکومتی زمینوں پر خفزوں کے خلاف متعدد شکایت موصول ہونے کے بعد ہائیڈرا کی ٹیم نے اس پر عمل درامت شروع کر دیا ہے موصول ہونے والی شکایت کی بنیاد پر متعلقہ محکموں کی روپورٹوں اور اس کے علاوہ کاروائی کی گئی ہے اندرونی اور او آر آر علاقوں میں کئی مخامات پر سڑکوں پارکوں نالوں پر خفزے کی شکایت موصول ہی ہے ان شکایت کے پیش نظر ہائیڈرا کی ٹیم نے مخامی افسران کے ساتھ دورہ کر کے تفصیلات اکٹھی کی ہے سنگاریڈی زلاغ سمیت او آر آر کی اندر مختلف مخامات پر تجاوزات کے خلاف ہائیڈراباد اور ہائیڈرا نے حالیہ دنوں میں گئی کاروائی کی ہے مزید علاقوں میں بھی آئندہ چند دنوں میں کاروائی کی تیاری کی گئی ہے ہائیڈرا کمیشنر رنگنات نے شکایت کی تفصیلات خانونی ٹیم اور متعلقہ حکام کے ساتھ غور خوص کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جہاں خانونی پیشید کی کم ہو وہاں فوری کاروائی کی جائے پچھلے مہینے تک موصول ہونے والی شکایت زیادہ تر بارش کی وجہ سے درپیش مشاہل سے تھی لیکن اس ماہ پارکوں نالوں سڑکوں پر خبزے کی شکایت بڑھ گئی ہے ہائیڈرا کی جانب سے متعلقہ محکموں سے تفصیلی ریپورٹ طلب کی گئی ہے تاکہ قابزین کے خلاف مزید اختامات کی جا سکے او آر آر کے اندر ستائیس میسپلتیس تینتیس گرام پانچائیت اور جی ایج ایم سی کے کئی علاقے ہائیڈرا کے دائرے کار میں آتے ہیں سنگہ ریڈی رنگہ ریڈی اور ہائیڈرباد اصلہ سے سب سے زیادہ شکایت موصول ہی ہے اب تک موصول ہونے والی سو سے زیادہ شکایت میں سے چالیس شکایت کنے والوں کو نوٹس جاری کی گئی ہے ان کی وضاحت کا انتظار بھی کیا گیا ہے ہائیڈرا کی تیز ہوتی کاروائی سے تجاوزات کنے والے افراد میں کھلبلی مچ گئی ہے اور عوامی شکایت پر تیزی سے عمل ہو رہا بی جے پی کے ایمیلے راجل سنگھ نے حالیہ دنوں میں ایپا خیدت مندوں کو ویوار مزید جسے حضرت ویوار سوامی درگاہ بھی کہا جاتا ہے اس کے دورے سے گریس کنے کا مشورہ دے کر ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ دورہ ایپا یاثرہ کا لازمی حصہ نہیں اور اس کے نقصلیوں کا کمیونسٹ پیچھا کچھ سادش رہی ویوار مزید کا دورہ ایپا یاثرہ کی دورانیک روایتی عمل سمجھا جاتا ہے جہاں خیدت مند اس مزید میں جا کر دعا کرتے ہیں اور کامیاب یاثرہ کے لیے برکت طلب کرتے ہیں یہ مسجد حضرت ویوار سوامی کے نام سے منصوب ہے جو ایسا مسلمان بزرگ ہے جنہیں ہندو اخیدت مند عزت دیتے ہیں راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ ایپا اخیدت مندوں کو گمراہ کیا جا رہا اور اس روایت کو اتسازش کی طور پر بیش کیا جا رہا ہے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ مسلمان اپراد کو اس عمل میں شامل کیا جائے دوسری طرف کئی ایپا خیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ویوار مسجد کا دورہ امن وہم آہنگی کی علامت ہے اور یہ دونوں مذہب کی درمیان تعلقات کو مضبوط بناتا ہے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ ایک روایتی عمل تھا اس کے علاوہ راجہ سنگھ کے بیان نے مختلف مذہبی گروپس میں ایک نئی بحث چھیر دی جہاں کچھ لوگ ان کے بیان کی حمیت کر رہے جبکہ دیگر اس کو ہندوستانی روایت اور مذہبی رواداری کے خلاف سمجھتے ہیں یہ معاملہ ہندوستان میں مذہب اور سیاست کی تعلقات پر مزید سوالات کھڑی کرتا ہے اپولو فارمسی عثمانیہ یونیورسٹی کے ایمپلائیمنٹ بیورو کے تابون سے 26 ایمبر کو ایک جوب پر کہنے خات کرے گی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تخریب عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالیج کے سامنے واقعی ایمپلائیمنٹ بیورو کے دفتر میں ہوگی اپولو فارمسی میں فارمسیسٹ اور آسسٹنٹ فارمسیسٹ کے کل سو آسامیہ اور جوب فیر کے ذریعے پر کی جائے گی یونیورسٹی ایمپلائیمنٹ اور انفرمیشن بیورو نے اعلان کیا ہے کہ اٹھرہ سے پینتیس سال کی عمر کے امیدوار جنہوں نے ڈی فارمسی بی فارمسی ایم فارمسی یا جنرل ڈگری مکمل کی ہے درخواست دینے کے اہل ہے ان اہدین کے لئے مشتہیر شدہ تنخواہ چودہ ہزار آٹھ سو روپے سے پچیس ہزار روپے مہانہ تک ضرور رہے گی ہائیدرباد ریل سٹیٹ مارکٹ کو دوہ ہزار چوبیس میں اہم چیلنس کا سامنا کرنا پڑا جائدات کے ریجسٹریشن کو رفتار حاصل کرنی کے لئے جدوجہد کا نام پر رہا اور تازہ ترین نائٹ فرنک ریسرچ تلنگانا کے ریجسٹریشن سٹرم ڈپارٹمنٹ کی اعداد و شمار کے مطابق جائدات کے لئے اندین نے سال بھر میں ملے جلے رچھانہ دکھا ہے جو خریدار ڈیولپرز کے لئے مواقع اور رکاوٹوں دونوں کی اکاسی کرتے ہیں پراپٹی ریجسٹریشن کے رچھانہ اکتوبہ دوہزار چوبیس میں جائدات کی پانچ ہزار آٹھ سو چوریانو ریجسٹریشن میں دو فیصد کا اور اس کے علاوہ سال بس سال معمولی اضافہ تھا اکتوبر کے لئے ریجسٹریشن کی کل مالیت تین ہزار چھ سو سترہ کرو روپے تک پہنچ گئی جو کہ چودہ فیصد سالانہ ترخی کی اکاسی کرتا ہے ستمبر دوہزار تیس کے مخابلے ستمبر دوہزار چوبیس میں ریجسٹریشن میں بائیس فیصد سالانہ کمی دیکھی گئی خریدار کی ترجیحات کو تبدیل کرنا ایک کرو روپے سے زیادہ خیمت والے گھروں کی ریجسٹریشن میں سالانہ چھتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو لیکزری ہاؤسن کی طرف منتخل ہونے کا اشارہ ہے پچاس لاکھ روپے سے کم جائدادوں کا حصہ کل فروغت انسٹھ ہے جو کہ اکتوبر دوہزار تیز میں چھسٹ پیسز سے کم ہے بڑے گھروں یعنی دوہزار مربع فیٹ سے زیادہ کی مانگ میں اضافہ ہوا جو اکتوبر میں ریجسٹریشن کا حصہ رہا اس کے علاوہ زلہ اور کاریگر پر بھی یہی لیند دیں دہا ہیدرباد زلہ میں بھی بنجارہ ہیلز اور جبلی ہیلز جیسے اہم مقامات شامل ہیں جس کا حصہ سولہ فیصد ہے املاک کی خیمتوں میں اضافہ ہیدرباد نے اکتوبر دوہزار چوبیس میں جائداد کی عوصت خیمتوں میں سالانہ سات پیسٹ اضافہ دیکھا سنگر ایڈی نے تیرہ فیصد اضافہ دیکھا سال بتاریخ ریجسٹریشن کا جائزہ ہیدرباد کی پروپرٹی ریجسٹریشن دیکھا کیا جبکہ ستمبر میں نمائیہ کمی دیکھی گئی ہیدرباد کے ریل سٹیٹ مارکٹ کو جائداد کی بڑھتی ہوئے خیمتوں اور خریداروں کو غیر مساوی مانگ کی دوہرے چیلنج کا سامنا تھا جبکہ الیکزری پروپرٹیز مسلسل توجہ مبزول کر رہی سستی ریہیش میں واضح کمی دیکھی گئی ہے جو متوازن ترخی کی خیمت عملی کو اور اس کی ضرورت کو اجا کرتی ہے ہیدرباد تلنگانہ ڈی سی اے نے ایس ٹی ایف امتنائی ایکسائز ڈپارمنٹ کے ساتھ مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے ہیدرباد میں منشیات کے ایک جالی ریکٹ کا پتہ فش گیا اس ریکٹ میں جالی انٹی بائیوٹک گولیوں کی کھیب اتر پردیش سے تلنگانہ کو کریئر کے ذریعے بھیجی جا رہی تھی چھپانے کے دوران نشاور عدویات یعنی اس کو ضبط کیا گیا تھا جو کے ریاست میں مختلف جالی عدویات کی معاملات پر ملاوث ہے جالی انٹی بائیوٹکس کو اتر پردیش سے تلنگانہ میں پرڈوٹور اندر پردیش کے رہنے والے منشیہ خر کے تعاون سے بھیجا گیا تھا ضبط کی گئے جالی انٹی بائیوٹکس کی مالیت مشتری کا آپریشن کی طوران 6 شرعہ 91 لاکھ روپے پتائی گئی ہے اور ملزمان گندلا رامولو اور منشیہ خر کو کیے گئے خصوصی آپریشن کے ایک حصے کے طور پر گرفتار کیا گیا لاکھ روپے کا نخلی تمباہ کو ضبط حیدرباد کے ملپلی علاقے میں تاسفوس نے ماری ریڈ اور 4.5 لاکھ روپے کا نخلی تمباہ کو اور 5.5 لاکھ روپے نخد رقم ضبط کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کیا یہ چار افراد کا تعلق عدویات سے بتایا گیا ہے جو گزشتہ تین سال سے حیدرباد تلنگانہ کے کئی پانچ شاپس کو نخلی تمباہ کو فراہم کر رہے ہیں پرانی چالانات ادا کرو گے تو لائسنس اور گاڑی ملے گی پینڈنگ چالانات پر ٹرافک پولیس کانسٹیبل نے بائیک سوار کی گاڑے اور لائسنس دونوں رکھ لیے یہ واقعہ حیدرباد پرانے شہر میں سالار جنگ پل کے پاس پیش آیا جہاں ایک ٹرافک کانسٹیبل نے شخص کی گاڑی روکی اسے لائسنس دکھانے کو کہا شخص نے لائسنس دکھایا شخص کی گاڑی پر پینڈنگ چالانات تھے تو ٹرافک پولیس کانسٹیبل نے شخص کی گاڑی اور لائسنس دونوں کو رکھ لیا اور شخص کو پینڈنگ چالانات ادا کر کے گاڑی اور لائسنس لے جانے کو کہا شخص نے اپنا لائسنس ٹرافک کانسٹیبل سے مانگا پر ٹرافک کانسٹیبل نے شخص کو لائسنس دینے سے منع کر دیا لائسنس ٹرافک کانسٹیبل نے شخص کی گاڑی ملک کا آصدارír مشخص کی گاڑی ڈی لائسنس ملک 1 doinz ملک 3 مت ملک 1 ٹرافک کانسٹیبل تامٹیب ملک 3 ملک 3 برابر کرتے وہ رہے نا جی اور بات ہی نہیں کر سکتے آپ سیٹیزن سے آپ پبلک کے سرونٹ ہے آپ پبلک کے سرونٹ کے ساتھ پہ بات نہیں کر سکتے آپ کا بیچ نہیں آپ کم کبھی بول ہے آپ کبھی بول ہے دیکھو آہاں دیکھو آپ کچھ کر سکرے دیکھو آہاں دیکھو 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 یہ ہے یہ سو سو اب بھی بڑھتا ہوں جی کھڑیے کے بڑھتا ہوں کھڑیے کے بڑھتا ہوں کھڑیے کے بڑھتا ہوں تمہارے کھڑیے کے بڑھتا ہوں میسوا جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمجھے نا نہیں مگر تمہیں جو بیہیوئر کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم آج امیلی بان بز ریپورٹ سے میں گھر کے طرف واپس آ رہا تھا جیسے ہی سالرچنگ بلیچ میں نے کروس کیا وہاں پہ ٹرافک پولیس کڑی تھی اس میں سے یہ جو جو جوان ویڈیو میں انہوں نے بولا کہ سیڈ میں لینے کا اشارہ کیا تو میں تھوڑا سا یہ بڑھا اور گاڑی سیڈ میں لگایا تو آئے آئے کے بولے کہ ڈرائیوئنگ لیسنس ان کو میں اپنا نکال کر دیا تو وہ ان کے ٹیپ میں جو ہے اس کو گاڑی کا نمبر پنچ گیا بولا کہ اس کو اس پہ پرانے چالنس ہے میں نے بولا ٹھیک ہے وہ پی کر دیتا ہوں میں تو بھلے ابھی بھی آپ ویڈاوٹ ہیل میٹ ہے اس کا بھی میں چالن لگاتا ہوں میں نے بولا جیگے اگر کنسیڈر ہو سکتا ہے تو شوڑ دیجئے جو بھی پرانے چالنس ہے وہ کیلئے کر لیں گے تو بھلے نہیں نہیں ابھی ویڈاوٹ ہیل میٹ ہے وہ بھی لگتا ہے میں نے بولا ٹھیک ہے تو لائسنس نمبر لائسنس لیا لائسنس نمبر دالا اور گاڑی نمبر دالا چالنس جنریٹ کر دیا تو انہوں نے دی ہے لائی ہے میرا لائسنس دی ہے تو اس کے بعد میں اللہ پرانے نے کیا کیا شابی بھی نکال لیا بائک کا اور بولے کہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں ان کا بیہیویا یہ نہیں ملتا ایکشلی اس سے پہلے بھی ایسے دو بار ہو چکا تھا آج ویڈیو لیا ہم ہی اسی وجہ سے کہ لوگ کا تو دن پہ دن دن پہ دن بیہیویئر فبلک کے ساتھ میں ہو رہا ہے میں نے جبکہ ان کو بول رہا ہوں بھائی میں میڈیا سے ہوں ٹھیک ہے اس کے بہوجود ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہے کیا بھی ہے جو پہلے میسے ہوا میں چالن بھرو اس کے بعد میں آؤ جب ملیں گی چابی اور لائسنس میں مولا لائسنس کو آپ پر رکھی نہیں سکتے نہ چابی لے سکتے نہ لائسنس آپ کو چالن جنریٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے کر دیا ہے اور میں یہ تو نہیں بھر رہا ہوں کہ نہیں دوں گا ایوین میں جو ہے سو آپ کو پرانے چالنس بھی کرنے کے لئے بتایا وہ بھی کروں گا میں تو میری اپنے ہائی ارس جو ہے سو ریکویسٹ ہے کہ ایسے پولیس آفیسرز پہ اسٹک ایکشن لے جو کہ نہ کہ صرف ایک مطلب جو ہے سو کومن سٹیزنس دور کی باتیں میڈیا پرسنس ہونے ہوں بولنے کے بہت جود ان کو کوئی جو ہے سو وہ نہیں ہو رہا ہے جو بات کرنے کا انداز ہے یہ تو پھر وہ ڈیوٹی پہ ہیں پولیس یونی فارم ہیں آپ پولیٹلی بات کر سکتے ہیں جبکہ آگے والے آپ کو بتا رہے ہیں بھئی میں میڈیا سے ہوں اس کے بہت جود ان کو کو کوئی چیز کا وہ نہیں رہا یہ تو مطلب سیدھی سی بات ایسے لگ رہا ہے کہ یونی فارم پین کے آپ جو ہے سو ہونڈا گردی کر رہے والی بات ہو گئی اور ساتھ میں اور ایک ان کا جوان تھا جہاں پہ انہوں نے میرا لائسنس لے آ کے دیا وہ چالنس جو ہے سو کلیکشن کر رہے تھے میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کا بیچ کہا ہے بیچ نہیں ہے آپ جوٹی پہ ہے نا تو وہ اپنا سینہ آگے کر کے بتاتے ہیں جہاں پہ بیچ لگا ہوتا ہے وہ جگہ بتاتے بولتے ہیں کہ یہ ہے میرا بیچ یہ ہے جبکہ وہاں پہ کوئی بیچ ہی نہیں ہے تو سرا سرا یہ تو جو سو پبلک کے اوپر وہ کر رہے ہیں تو اب یہ ویڈیو بنانے اور یہ میڈیا میں دالنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے کمیشنر صاحب سے اور ایڈیا ای سی پی ڈی سی پی صاحب سے کہ لوگ کے اوپر آپ اسٹک ایکشن لیجئے یہ کسی جب میڈیا پرسنس کے ساتھ آئی سے ہو رہا ہے تو جنرل جو پبلک ہے ان کے ساتھ میں یہ کیا کرتے ہوں گے وہاں پہ جو ایسا ہی تھے وہ پھر بھی ٹھیک تھے جب میں نے ان کو بتایا ایسا ریسی کے بات ہے میں بتا رہا ہوں کہ میں پے کر دوں گا تو ان کو کس نے رائٹ دیا کہ میرا لائسنس ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے چکی کیسے نکالتے ہیں میں کوئی مطلب جو ہے بھاپ تو نہیں رہا تھا گاڑی تو روک دیا میں نے آپ نے جیسے بھولا میں نے سائیڈ لیا اور گاڑی روک دیا نکال کے ویلیٹ میں سے میں نے اپنا ڈرائیونگ لیسنس بھی دیا اس کے بعد میں ان کا بڑھتا ہو دیکھئے آپ اس ویڈیو میں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو ڈریکٹلی مطلب لڑنا چاہ رہے ہیں اگر میری جگہ وہاں پہ کوئی ہوتا ہے دوسرا بندہ اور وہ کچھ بول دیتا ہے تو اور اس میں سے جس نے بیچ نہیں لگایا جوانے انہوں نے تھوڑا سا میرے کو پوش بھی کیا آپ ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ آپ نے ٹچ کیسے کیا مجھے میں نے ان کو بولا اس کے بعد میں وہ خاموش ٹھہر گیا تو اگین میرا آپ لوگ سے سارے ہائیئر آفیشل سے ریکویسٹ ہے یہ لوگ کے اوپر اسٹیک ایکشن لیا جائے اور انہیں اسٹیک لئے آرڈرز لیا جائے انڈی اے کے ساتھ ہی اور اندر پردیش کے چیف منسٹر چینر بابو نائیڈو نے گوتم اڈانی کی معاملے اور سابق چیف منسٹر وائی ایس جکن موہن ریڈی پر اڈانی رشوت کیس پر لگائے گئے انظامات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کی ساتھ کو نوسان پہنچا اور یہ تکلیف دا نے جوابتہ ہونا چاہیے اور ایسے واقعات یعنی رشوت کیس صرف اس وقت نہیں دہرائیں گے جب ان کے خلاف ضروری کاروائی کی جائے گی ہم نیو یوک میں وفاقی استغاثے کی طرف سے گوتم اڈانی اور دیگر کے خلاف دائر کی گئی چارشیٹ کا جائزہ لیں گے اور حکومت کو جو کرنا تھا اس کے ساتھ واپس جائے گی امریکی استغاثہ نے اڈانی گروپ کی چیرمن گوتم اڈانی ان کے بھتیجے اور چھے دیگر افراد پر ہندوستانی حکام کو مبینہ طور پر دو ہزار انتیس کرو روپے یعنی دو سو پینسٹھ ملین ڈالر رشوت کی پیشکش کرنے پر فرد جمع ایٹ کی ہے فائلنگ سے پتا چلتا ہے کہ اندر پر دیش کے ایک عالی اہدیدار کو ایک ہزار ساسو پچاس کرو روپے کی پیشکش کی گئی تھی تاکہ ریاستی وزلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو دو ہزار اکی سے سات گیگا وار شمسی تونائی خریدنے کا معاہدہ حاصل کیا جا سکے کمپنیوں کو ننی ویڈا چلت چینچا ہوں کونی سندھر بھال لو ادی سمیلو پر جا سمسل مئید ماتر آڑکپو تے مان کچھنا مانٹیٹ پر جا لی انت آسی پیٹک کون نارو آڈ سمسل ویڈا پریشکارن جسکتو موند دو ویڈا 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 آندρα پردیس پرتشت برانڈ ویڈا دبادین ایوی دیں گا پروارتی چھارو یہ جا لہا با دیشت ہوں انت اینے جا لہا با دیشت ہوں من ایوی دیں گا چپپوکو گل گتا ہوں انہیں پریشت ہوں انکہ واسثت ویڈا 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 احسرم اندی پربتوں گوڑ آلو چیست ہوں واسثت ویڈا 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 ترواد اپنی 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 ا ایک علمناک واقعے میں سترہ سالہ انٹرمیڈیٹ کی طالب علم کاشی کر راگھو نے رات دیر گئے حدرباد کے میعب پر کے کنیجی ریہائشی کالج میں خود کشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا اس واقعے نے ایک بار پھر تعلیمی دباؤ اور طلبہ پر اس کے تباہ کن اثرات کے مسئلے کو بہت زیادہ توجہ ملایا متاثرین کی تفصیلات حسب زیل ہے کاشی کر راگھو اصل میں وجہ وارہ آندر پردیش سے ہے میعب پر کے کنیجی کالج میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کر رہا اور اس کے علاوہ ایک محنتی طالب علم کے طور پر جانا جاتا تھا کاشی کی بے وقت موت نے اس کے خاندان اور ساتھیوں کو گہرے صدمے میں ڈال دیا ہے واقعے کی تفصیلات حسب زیل ہے یہ علمناک واقعہ کالج کے ہوسٹل میں پیش آیا جہاں کاشی کر ریہائش پذیر تھا رات وہ اپنے ہوسٹل کے کمرے میں چھت کے پنکے سے لٹکا ہوا پایا گیا پولیس کو فوری طور پر مطلع کیا گیا اور کاشی کے لاش پوس موٹرم کے لیے گاندھی اسپتال منتخل کیا گیا مخدمہ درشت کے لیے گیا ہے اور واقعے کی وجوہات جانے کی کوشش ہے تعلیمی دباؤں کی الزامات کیا ہے کاشی کے اہل خانے نے الزام لگایا ہے کہ شدید تعلیمی دباؤں نے اسے ڈپریشن میں دھکیل دیا بالآخر اس کا علمناک فیصلہ ہوا انہوں نے اس طرح کے مسابقتی ماحول میں طلبہ سے مطلوبہ نظام الاخات اور اعلیات اوخیات پر روشنی ڈالی ہے طلبہ میں ذہنی صحت کا بہران کیا ہوتا ہے یہ واقعہ طلبہ میں دماغ سہت کے مسائل کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے خاص طور پر انٹرمیڈیٹ کالیجوں میں جو اپنے سخت نساب اور مسابقتی امتحان کی بھرپور تیاری کے لیے مشہور ہے خلیدی خدشات میں شامل ہے تعلیمی توقعات سے تناؤں طلبہ کو سربور کی امتحانات پیشہ ورانہ کورس اس کے داخلے کے امتحانات میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے جذباتی مدد کی کمی ہوتی ہے گھر سے دور بہت سے طلبہ کے پاس تناؤں سے نمٹنے کے لیے ضروری جذباتی اور ذہنی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا دماغ سہت کے نکافی وسائل بڑھتے ہوئے خدشات کے باوجود بہت سے تعلیمی دارے مناسب مشاورت نفسیاتی مدد فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں احکام جواب دے بیاپر پولیس نے مدد جہ زیل باتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے واقعی کی تحقیقات کا آغاز کیا طلبہ کی فلاق بہبود کے لیے کالج انتظامیہ کا کردار کیا تھا پریشانی کی کوئی بھی سابقہ علامات جو کوشک نے ظاہر کی ہوگی حاصل کے عملی اساتذہ ساتھی کے بیانات والدین ماہرین بولتے ہیں کوشک کے لمناک موت نے والدین ماہرین تعلیم اور دماغ سہت کے پیشاور افراد میں بڑے پیمانے پر بحث چھیڑ دی ہے والدین کے تحفظات کیا ہے بہت سے والدین نے موجودہ تعلیم نظام پر تنفید کی ہے جو ذہنی تندرستی پر درجات کو ترجیح دیتا ہے ماہرین کی آرہ دماغ سہت کے پیشاور افراد فعل اخدام کی ضرورت پر زور دیتے ہیں بشمول طلبہ کے لیے بقاعدہ مشاورتی سیشنز اور تناؤں کی انتظامات کیے جائے بھارت میں طلبہ میں بڑھتی ہوئی خودکشی کے حالیہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو اداد و شمار کے مطابق بھارت میں طلبہ اور اس کے علاوہ طالب علموں کی خودکشی خطرناک حد تک زیادہ ہے صرف دوہزہ تیس میں تیرہ ہزار سے زیادہ طالب علموں کی خودکشی کی تلات دی گئی ہے بہت سے معاملات میں طالبی دباؤ کو بنیادی وجہ خرار دیا گیا ہے قلیدی اداد و شمار کیا ہے آدھر پدیش اور تلہنگادہ میں طلبہ کی خودکشی کی شرحہ ملک میں سب سے زیادہ رہی آئی آئی ٹی جے ای ای اور نیچ جیسے مسابقہ دیانات کو ختم کرنے کا تباؤ طلبہ پر ذہنی دباؤ میں اضافہ کیا گیا بہران کو حل کرنا کیا تبدیلی کی ضرورت ہے یا پھر نہیں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے تبدیلی ضروری ہے سکول کالیج میں دماغی سہت کے پروگرام ہونے چاہیے اداروں کو دماغی سہت کے بخائدگی سے چیک اپ مشابرتی سیشنز اور تناؤں سے نجات کے لیے سیشنز رکھنے چاہیے والدین کیا کہی والدین کو صرف اور صرف تعلیمی کارکردگی کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے بچے کی مضموعی بہبود پر توجہ دینے چاہیے معلمین کے لیے تربیت اساتیزہ اور ہوسٹل کے عملے کو طلبہ میں ذہنی پریشانی کی ابتدائی علامات کی نشاندہ ہی کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے متوازن نصاب سکولوں اور کالیجوں کو تعلیمی سختی اور مضموعی ترخی کے درمیان توازن خائم کرنے کی ضرورت ہے ہیلپ لائنز اور سپورٹ نیٹ ورکز خابل رسائی ہیلپ لائنز اور ہم مرتبہ سپورٹس گروپ مسئیبت میں مبتلا طلبہ کو بروقت مدد پراہم کرتے ہیں نتیجہ کوشک راگف کی موت طلبہ کو درپیش تعلیمی دباؤ اور ذہنی سہت کے چیلنجز انمٹنے کی سخت ضرورت کی اور سہت کے چیلنجز انمٹنے پر دل کو دہلا دینے والی یاد دہانی ہیں والدین معلمین اور پالسی سازوں کے لیے ایک ضروری ہے کہ وہ ایک معاون ماحول پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرے جہاں طلبہ بغیر کسی خوف اور تناؤں کے ترخی کر سکے جیسے جیسے تحقیقات چاری ہے کوشک کا خاندانک امید افسا نوجوانی زندگی کے زیان پر ماتم کر رہا اور معاشرہ تبدیلی کی فوری ضرورت سے دوچار ہے لگاچرلہ کی گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ آئے ایک گڑھا کھوتے ہیں اور ہم سب کو اس میں ڈالے اور پھر ہمارے اوپر زمین لے لے ہم اپنی زمین نہیں دیں گے ہمارے پاس کوئی کام نہیں یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے تم کیسے کہتے ہو کہ تانڈا انڈے دے رہا ہے کیا آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے دیکھئے لگاچرلہ گاؤں کے مقامی خاتون نے مزید کیا کہا ہے بھیک ہمارے پھر ہ Single جنہیں existem مشاہہہہہر اللہ مترکل گوہل زورنا کیا schaut؟ کیسے آپ جاندہ سے ملکhart astonelt搵نے کے لئے؟ کندولت ہے۔ جوالرہ، جوجلل، پید ستکان nikola میں اکتہ چرا تک؟ کم مطنی کے لئے در葱 کے لئے میں بدا کرتے ہیں لہذا انتظر بہت سیجا یا معنیت ہے این بارت سیجا یا معنیت ہے سلامہ صلوانی کے لئے درد کرتے ہیں سلامہ صلوانی کے لئے میں آپ کو ایک پور سے لئے اندارم مطنی کے لئے داری کسی توت کی سکتا ہے توسکتا ہے کونی بکی پیدا تیار کی سکتا ہے پر طور پر از شبیت مریا اس کے ساتھ جاتی نیتر ہے شو فو جد کی مسا کے ساتھ مریا اس جس ا preventing ساتھ مریا اس طلاعوی مچم نیتر ہے اس سے آپ کو فرد تک مجانور موسیقا موسیقا